اب رہا سوال کانگریس پارٹی کا تو ماشاءاللہ سے کانگریس پارٹی تو ہماری بہت ہم سے دشمنی کرتی ہے جہاں کہیں الیکشن لڑتے تو یہ ہارمونیم لے کے خوالوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ساز میں بولتے ہیں کہ وہ اسی لڑے گا تو بیچپا جیت جائے گی ارے کانگریسیوں پرانے پاپیوں تمہارا جو شخص جو پورے دیش میں پیدل پھر رہا ہے اس کو تو گجرات میں پیدل پھرنا چاہیے تھا جنگ یہاں ہو رہی ہے نا جہاں جنگ ہو رہی وہاں آنا پڑے گا نا یہ مہاشے پورے دیش میں پھر رہے ہیں مگر جہاں جنگ ہو رہی ہے بھاگ پاس سے وہاں باگ گئے چھوڑ کے عجیب ادمی ہے خیر ٹھیک ہے مبارک ہو مگر یہ بتاؤ کہ وہ جو پیدل پھر رہا ہے آپ نے اس کو پیدل کر دیا امیٹھی میں وہ کیسے ہارا ہماری وجہ سے ہارا ہم تو نہیں تھے وہاں پر ہار گئے وہاں پر بھاچپا کے محترمہ سمیتی رانی سے اب ہم بے الزام لگاتے ہیں اچھا یہ جو پھر رہے پیدل اس کا نام کیا ہے بھارت جوڑو سنا نا آپ نے بھارت جوڑو اب اب بھارت جوڑو کی مثال آپ کو بتاتے ہیں یہ جو وریندر سنگھ جڑے جا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے بولیے نا ہاں نے کونسی پارٹی میں تھا وہ کونسی پارٹی میں تھا پہلے وہ بی جے پی میں تھا نا ٹکٹ نہیں دیا موڈی جی نے پلٹو آ گیا کونگریس میں آ گیا اب یہ بھارت جوڑو ہے بھارت جوڑو کونگریس میں آؤ بھارت جوڑو مانے وہ رسس کرے گا مگر کونگریس میں آ گیا تو واشنگ مشین میں ساف ہو جائے گا اگر کونگریس کا کوئی بھارت پا میں چلا گیا تو ان کے پاس بھی واشنگ مشین ہے نرما پونڈر بھی کام نہیں کرتا ہنے ٹکٹ نہیں ملا بھارت پایئے کونگریس میں آ گیا یہ سیکولر ہو گیا یہ اور میں غریبوں کے لڑ رہا ہوں میں فرقہ پرس کمینل ہوں یہ عجیب بات ہے یہ ان کی منافقت ہے یہ ان کا دوہرہ چہرہ کونگریس کا اور بھاجب کا اچھا جو بھاجب کے کینڈیٹ ہیں انیروڈ ڈاوے صاحب تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں برہمن ہوں میں مسلمان ہوں کیا ہے بولو بولا نہ انہیں میں برہمن ہوں تو کوئی میڈیا والے کچھ نہیں بولے اگر میں بولتا کہ میں مسلمان ہوں تو بولیں گے بھڑکا و باشنگ جا اس نے میں نے برہمن بولنا گناہ نہیں ہے تو مسلمان بولنا بھی گناہ نہیں ہے سنو بھاجبہ کینڈیٹ ڈاوے تم برہمن ہے میں مسلمان ہوں کیا بری بات ہے مگر انہوں نے کہا کہ اجمل قصب ابھی اجمل قصب گجرات کے چناؤں میں کہاں سے آ گیا اجمل قصب کا ذکر کیا نا یہ اجمل قصب کہاں سے آ گیا ارے اجمل قصب کا ذکر کر کے تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اور اجمل قصب کے تعلق سے سنو بھاج پائیو جب اجمل قصب کو فانسی دی گئی تھی جس نے معصوم اندوستانیوں کو اپنی گولی سے قتل کیا تھا دہشتگرد وہ اجمل قصب جب فانسی پر چڑھایا گیا اس کی لاش کو ممبئی کے خبرستان کے لگوں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے اس کو ہم خبرستان میں جگہ نہیں دیتے یہ بھی تو بولتے برہمن صاحب مگر مسلمان بول رہا ہے ائسی آپ کو اب پولیس بولے گی اس کی تخریر میں دیکھو کچھ ملتا کیا اگر میر پہ کیس بک ہوگا تو انیرود پر بھی کیس بک ہونا چاہیے یہ تاریخ ہے اجمل قصب کو جب فانسی دی گئی تھی وارس پتھان کہاں ہیں خبرستان میں جگہ نہیں دیے بولے اس کو ہماری بھارت کی زمین میں ہم دہشتگرد کو دفنوں نے نہیں دیں گے لے جا کر کہاں پھیکے نہیں معلوم وہ اجمل قصب کو شاید سمندر میں پھیک دیا ہوں گے مگر ان کو کیا ضرورت ہے اجمل قصب کی بات کرنے کی